اوم نمو نارائن اوم نمو بھگو دے واسودے وائے جائے شریف کرشن راہ دے راہ دے جائے گرو دے وطنگرو دے وپاہ ودگا سکندہ دسمہ ستہ سیما آدے آئے بیتوں کی استط کا پرسنگ اتنی قطع سن راجہ پریشت نے شریف کرشن دیوزی سے پوچھا کہ مہراج آپ جو آگے کہہ آئے ہیں کہ بیتوں نے پرم ایشور کی استط کی سو نرگن برام کی استط بیتوں نے کیوں کر کی جی سہائے سمجھائے کے کو ہو جو میرے ماندہ پرمجائے سکھ دیو جی بولے گی مہراج سنیے کہ جس نے بھتی اندر من پران تڑم ارث کام موک کو بنایا ہے سو پربو سزا نرگن روپ رہتا ہے اور جب پربنٹ رچتا ہے تو سب سرگن سے روپ ہوتا ہے اسی سے نرگن سرگن پہ ہی ایک ایشور ہے پونے سکھ دیو جی بولے گی مہراج جو پرشن تم نے کیا سو ہی پرشن ایک سمیں نارت جی نے نر نرائن سے کیا تھا سو سمجھائے کر کہتا ہوں سکھ دیو جی نے کہا کی راجہ ست جگ میں نارت جی ست لوک میں جائے جہاں نر نرائن نے ایک مونیوں کے سنگ بیٹھے تک کرتے تھے تہاں جائے پوشا کی مہراج نرہ کار برم کی خستت بید بید کس بات کرتے ہیں سو کرپا کر کے ہیے نر نرائن بولے کہ نارت جی جو پرشنگ کو تُو نے پوشا ہے سو ہی پرسنگ سنکادکوں نے تپ کرتے کرتے چلایا تھا تہاں سنندن مونی نے سب سندہ مٹایا تھا نارت جی بولے کہ مہراج میں بھی وہاں رہتا ہوں جے جو پرسنگ چلتا تو میں نہ سنتا تب نر نرائن نے کہا کہ تم نارت جی سویت دیپ پوپونت کے درشن کو گئے تھے سو پیشے پرسنگ ہوا تھا کتنی بات سو نارت جی نے پوشا مہراج بہاں کیا پرسنگ چلا تھا نر نرائن بولے کہ نارت اب مونیوں نے اے پرسنگ چلایا تب سندن مونی کہنے لگے کہ سنو جس میں مہا پرلے ہوتی ہے جس میں مہا پرلے ہوتی ہے اور چودہ برمند جلاکار ہو جاتے ہیں اس سمیں پورن برمند اکیلے ہی سوچ رہتے ہیں جب بگوان کو شریشتی رچنے کی اچھے ہوتی ہے تب ان کے سواسوم سے بید نکل ہاتھ جوڑ جگانے کے لیے اس بہاں تستط کرتے ہیں ایسے کی جیسے کوئی راجہ اپنے اسطان سوتا ہو تو بندی جن ڈھوڑ کو اسطان جس گائے گائے جگہ میں کی چیتن ہو اپنے کارج کو کریں دوہرہ تیاکو نندر آجوگ کی جاکو ہری مرار نجمایا بستار کیا ہے سر جو پنسنسار گیانی کرتی ہے تم بینہ اس کے کوئی بس نہیں کر سکتا جس کے ہردے میں تم گیانی روپ ہو کر برازتے ہو سو یہ مایا کو جیتا ہے نہیں تو کس کی سفرط ہے جو مایا سے بجے تم سب کو سب کے کرتا ہو دوہرہ آدی انت سب جگت کے تم ہی پورک انانت سدا ایک رس رہت ہے سو پراب شریف گوانت سو سب جیب اس تم سے اتپن ہو تم میں ہی سما جاتے ہیں کہ جیسے پرتوی بھی انیک بستو ہو پھر پرتوی بھی مل جاتی ہے کوئی کسی دیوتا کی پوجا کرے پر بہت تمہاری ہی پوجا ہوتی ہے ایسے کی جیسے کنچن کے کئی بوپن منائے نام دھرے پھر وہ کنچن ہی ہے کسی باد تمہارے انیک روپ ہے اور گیان سے دیکھئے تو کچھ نہیں جدر دیکھئے تم ہی تم درست آتے ہو ہی ناتھ اس لئے سب جیبوں کو اجت ہے جو سب باشنا شوڑ تمہارا ہی دیان کرے اسی میں کلیان ہے مہاراج اے پرسنگ سنائے کر نرائن نے نارد سے کہا کہ ہی نارد جب سنندن منی نے پراتن کتھا کہے سب کے من کا سندے دور کیا تب سنکادک منیوں نے بیر کی بیدی سے سنندن منی کی پوجا کی اتنی کتھا کہے سکھدیو جی بولنے کی یہ راجہ یہ نر نارائن اور نارد کا سنباد جو کوئی سنے گا پڑے گا اسے نسندہ بغد بدارت پراپت ہوگا دوہرہ اے اُس تت جو رہن دن کرے سنے من لائے تاکو پاپ رہے نہیں بیشنو لوک کو جائے ستا ستما اضیائے سما آفتا میں تھی جائے گرو دیو بیشنو لوگا